ایک بار بولیں سبحان اللہ ہلکی آواز میں بولیں دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے آہستہ بولنا جاتے ہیں بولیں سبحان اللہ تو بہت اوجی آواز میں بولنے ہیں آپ لوگ ایک مرتبہ جی لگا کر بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں حسن آباد کے لوگ ماشاءاللہ بڑے خوش دل ہیں لیکن افراد تفریقہ ماحول نہ بنائیں کوئی بھی یہ ایسی مقدس محفل ہے جہاں تعلی بجانا حرام ہے تعلی نہ بجائیں کوئی بھی تعلی نہ بجائیں عدب سے بیٹھیں اسی لیے کہ یہاں ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ انسان بیٹے ہوئے ہیں یہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں جتنے ہی عدب کریں گے آپ آپ کو اتنا ہی سواب ملے گا با عدب بیٹھیں اس جگہ کی جتنا آپ عدب کریں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچے گا اگر جن لوگوں کے سرو پر ٹوپی نہیں ہے تو بہتر ہے اگر رومال ہو گئے ہیں تو اپنے سرو پر رومال لکھ لیں یہ مقدس محفل ہے یہاں ایسی ویسی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہاں کسی کے بات کی بات نہیں کہی جاتی ہے یہاں پر رسول پاک کی بات کہی جاتی ہے یہاں کسی عام آدمی کی کسی سیاست کی بولی نہیں بولی جاتی ہے یہاں رسول پاک کی بولی بولی جاتی ہے آئیے ایک دور و دراز سے آئیوے خطیب خطیبِ باعتمال وائدہ شریف اکال حضرت العلام حضرتِ اللہ مرنہ عبدالعزیز جو کہ نپال سے تشریف لائے ہیں آپ کے دیار محبت میں اتنے درو دراز سے آنے والے خطیب اور آپ لوگ جو ہی کی مذاکیا اس محفل کو بنا رہے ہیں برائی کرم آپ لوگ اس محفل کو مذاک میں نہ لیں اس محفل کی جتنا ہی عدب کریں اتنا ہی کم ہے اور ہندوستان میں تحلقہ مچانے والے شاعر شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری زکی انور ازہری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے اور انہی کے ساتھ سابر پروانہ صاحب قبلہ بھی آنے والے ہیں پھر انہی کے ساتھ اور دیگر علماء اکرام یہاں اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں خطیبِ باعتمال وائدہ شریف مقال حضرتِ اللہ مرنہ نصر صاحب قبلہ منظری جو کہ آپ رات کے دیار محبت میں تشریف فرما ہے اس نے جاہو جلال کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ حضرتِ اللہ مرنہ حسن رضا صاحب قبلہ وہ بھی جاہو جلال کے ساتھ تشریف فرما ہے انہی کے باجوں میں حضرت حافظ و قاری امتیاز رضا صاحب قبلہ جو کہ بہترین خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ اچھے شاعر بھی ہیں وہ بھی جلوہ فرما ہے ابھی آپ لوگوں کو انوکے انوکے شورہ اور خطبہ سے جو ہی کہ آپ کی ملاقات کرائیں گے آپ لوگ اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور جی لگا کر جہاں اچھا لگے جہاں دل جمعی ہو وہاں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ بولتے رہیں اب آئیے بلا تاخیر فرمای نابی ربی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے ایک بہترین نا تو خان کو آفدرات کے سماعتوں کے حوالے کروں جن سے میری مراد حضرت حافظ و قاری محمد صادق رضا صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا جو کہ سمیسر سے چل کے آئے ہیں آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان آپ لوگ کتنے خوشدل ہیں اتنے دور دور سے شورا اور مقرل کو بلانے کے باوجود بھی جو کی پنڈال جو کی خالی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ ابھی غام تشریف نہیں لائے ہیں وہ لوگ جل سے غام تشریف لانے کی کوشش کریں آجیے بس اس شیر کے ساتھ حافظ و قاری صادق حسین صاحب قبلہ کو آفدرات کے سماعتوں کے حوالے کروں شاعر کہتا ہے خلم اٹھاؤ تو لہجہ نبی نبی بولے اب لوگ نیچے والے حضرات کیوں خاموش ہیں بولے اگمار جی لگا کر سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ جو ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اٹھ جاتا ہے اس ہاتھ میں بیماری نہیں ہوتی ہے حقیقت میں تو یہ کہ بیماری نہیں ہوتی ہے ہمارا آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کن کے نام پر جب ہوتا ہے پتنگ چھاب زندہ بات کرتے ہیں کی نہیں کمل چھاب زندہ بات کرتے ہیں لیکن یہ نبی کے نام پر آپ کو ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے ایک مرتبہ جی لگا کر بولے یا رسول اللہ ماشاءاللہ بڑے خوش دل ہیں ایک بار اور بولے سبحان اللہ خلم اٹھاؤ تو لہجہ نبی نبی بولے پڑھو جو ناپ تو دنیا نبی نبی بولے ہے نام سرور کونین میں شفاع اسی یہ مریض کیا ہے مسیحہ نبی نبی بولے مائک پر حافظ و قاری صادق رضا صاحب کی بلا